مجھے یقین ہے مانگا تجھے تو دے گا ضرور اتنی تاثیر تو ہے سن میری دعاوں میں مگر یہ سوچ کر اب میں دعا نہیں کرتی بہت ہی جھول ہے جانا تیری وفاؤں میں تو جب بھی گزرے تو یہ دل دھڑک سجاتا ہے تو جب بھی گزرے تو یہ دل دھڑک سجاتا تھا وہ بات اب نہیں رہی ہے ان ہواہوں میں بہت برسی ہیں یہ آنکھیں مگر اب اور نہیں نکھر گیا ہے اب موسب دھنک ہے ان فضاؤں میں ہر ایک نعمت سے تو بخشتا ہے میری رب میں مجھے تو اپنے دل کو کیوں رکھو میں اب سزا میں ارز کیا ہے موسم کی یہ پہلی بارش بھیگی راتیں میں اور تم پورا چان ٹھہرا دریا سرد ہوائیں میں اور تم جگڑوں ایسے ہر سو پھیلے جیسے زمین پہ تاریں ہوں اونچے شجر سے لپٹی بیلیں ان کو تک دے میں اور تم بھیگی ظلفوں کو سلجانا تیرے اتنے پیار کے ساتھ میرا ہسنا پھر شرمانا چنچل موسم چنچل موسم میں اور تم تیری باہوں کے حالے میں آنکھیں موندیں یوں کھو جانا اور پھر تیرے تیرے بھگلیں برکہ رت میں میں اور تم برکہ رت میں میں اور تم نظر آتی جو یہ تصویر تجھے پوری ہے میری نظروں سے اگر دیکھ تو ادھوری ہے اس کی آنکھوں میں رت جگہ نہیں ہے اس کے کاغل سیا کیوں کریں دکھوں کے گٹ سے اٹے نہیں ہیں اس کی آنکھیں تو سیاں ہیں لیکن نہ ان آنکھوں کے گرد ہلکے ہیں اور پھلکوں کی پوروں پر ستارے بھی کیوں چمکتے نہیں ہیں اس کی ہونٹوں پہ سبت مسکرات آیا کرتی نہیں ہے زخم دل کو تیرے ہاتھوں سے بنی یہ لکی رہے ہیں یہ ثابت کر رہی ہیں اے مصور بظاہر تو تیری نظروں میں میں تھی مگر تھا مگر تھا سوچ کے طلاب میں کوئی اور کول جواز جواز جون نہیں جان گا ہوں اب میں کہ یہ تصویر تو میری نہیں ہے کہ یہ تصویر تو میری نہیں ہے عرص کیا ہے قائد اپنا رہ پر ہے آنکھ کا تارہ دل بر ہے قانون اسے سب عزیر ہے اس کی دھاگ عدد پر ہے فتح فتح کا تارہ سر پر ہے قائد اپنا رہ پر ہے پتنوں سے آزاد کیا دشمن کو برباد کیا پاکستان آباد کیا ملک کی حالت ابتر ہے قائد اپنا رہ پر ہے ہم نے اپنا خون بہایا قائد نے ہم کو سنشایا جس نے ہم کو ایک بنایا قائد اپنا رہ پر ہے اپنا بھروسہ اس پر ہے قائد اپنا رہ پر ہے ہم تھی مسلمان نام کے ساری جیتے تھے اوروں کے سہاری تھے کمزور امان ہمارے ایسا خدا کا ہم پر ہے قائد اپنا رہ پر ہے ہم کو تج سے پیار ہے قائد تو اپنا صدار ہے قائد مسلم کی دلوار ہے قائد تو حق کا افسر ہے قائد اپنا رہ پر ہے حق سے دعا کرتی ہے شابی مسلم ہر بن جائے مجاہد ہوتا حشر سلامت قائد جس کا کوئیدہ ہمسر ہے قائد اپنا رہبر ہے آخر میں عرص کرتی ہوں بہت خوبصورت کلام ان کا یزیز بھی اب بن گئی ہے مجھ پہ ایک بار اب ہی گئی میری گریہ زاری بھی لگتا ہے خفا ہے مجھ سے میرا کردگار بے دہانی میں بھی میرا خیال رکھتا ہے کتنا حسین ہے یہ تیرا طرز تگافل یہ جو بڑا خوبصورت کلام آپ نے سنا یہ تحریر کیا ہے مترمہ شبانہ خان میں اور یہ تصویر جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ بھی انہی کی تقلیق ہے مجھے بہت پسند آئی تو میں نے سوچا اپنے چینل پہ آپ کے سامنے لے کر آؤں شبانہ خان کیا خوبصورت تحریر اور آپ کی نقش نگاری ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد